ملک نصر باس ملک نصر باس یک زباہوں کے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے بولو نعرہ حیدری بلند صلوات میرے سرداد بینات اجازت ہے جی میں نوکر شروع کرام خلوص والے قلیجے کا چین کہتے ہیں اہل فکر و نظر شاہ مشرقین کہتے ہیں خدا کے سوا جسے کچھ نہ یاد رہے زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں بلند صلوات بات سرداد بینات اے تھوڑا جاگت شریف لے ہو جگہ خالی مجلس دا محول مارجر پچھے بندے بیٹھے میرے بار نہیں ایک قربائی ہو رو پڑھنا چاہنا میں پیدا عزل تو گھن کے عبد دن تائی خدا دے بندے دی لینے کے سکونے کے جنونے کے رنجو راحت چینے کے علید اس میں گرامی اندر دید مارو تینے کے کیوں نبی ہزارہ امام بارہ یزید ڈھیرن حسینے کے بلند صلوات میرے سرداد بینات جی میں پھر پڑھتا ہوں میں پیدا عزل تو گھن کے عبد دن تائی خدا دے بندے دی لینے کے سکونے کے جنونے کے رنجو راحت چینے کے علید اس میں گرامی اندر دید مارو تینے کے کیوں نبی ہزارہ امام بارہ یزید ڈھیرن حسینے کے ایک دعا مگدہ پہ ہم میرے بھائی دی اس صفح ماتم بچھائی میری آقزہ دی اپنی بارگاچ قبول منظور فرم آمون آمین سارے آکھے کرو کسے دے بھی آمین آکھر نر دعا قبول ہو جاندی تو آٹا ٹو رہایا میری آقزہ دی اپنی بارگاچ قبول منظور فرم آمون سلوات کو بڑت 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 سے ادھاتے ہیں سلی اللہ محمد اپنی محمد آعوذ باللہ امین شیطان اللہ امین رجیم بسم اللہ اللہ امین رہیم بلند سلوات سارے بڑت اللہ 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 اے رب العالمین السلام و سلام و نا اشرف الانبیاء اے والے مرسلین نماز موتاج فقط اجازت اے رب پہل پڑھا تب یہ دیسہ نے دی کیا کہہ جی نماز موتاج یہ وقتاں دی اگر جب بندہ بیٹھے ہوئے تو انہوں بولنا بھی چاہیے تھا امام حسین دی مجلس سے چاہیے میں پیادا نماز موتاج وقتاں دی ہر وقت نماز موتاج پاں دی me نماز دا موتاج پاں دی و زیان اتف لند کر کے نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری ایک قربائیوں پڑھنا Іچانا شاہر صاحب دی عظمت رسولہ میں مولا کائنات انورشہ دنگلان جس نے ذکر نو بادشاہ دنو ترجیح دیتی تو جو ہے میر پاسے اے مارفت اور عرفان دی گلے بلال منا کر دیتا ہے کہ ازان تو تو ازان نہیں دیمنے اوہ سا کہے میرا جرم منا کہے جرم میں تیری زبان چلکنے تھے موزن سا رکھ لے بڑی کوئی طاقت ہے سرکار بلال ہے چوئی اوہ راکھے ٹھیک ہے تو سا موزن رکھ لے تو میں اتھے ٹوڑ جانا جنہ دی مرضی نردی اچھڑ دا تلان دا تو جائے جی بسم اللہ جی جنہ دی مرضی نردی اچھڑ دا تلان دا بلال پردہ ٹھڑ دا در زاراتی آئے روندی ہو یا سا رکھے اندر ہو آزائی بہنڈ بھی زکا روند ہے بلال کی وزان تو میں نکر دیتا گیا دا مالک تو ہوئے ازان میں نڈیوہ بولی 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 جنہ دالی امامے مالک تو ہوئے ازان میں نڈیوہ سیندی آزائی جا بلال آکھ میں زاروں کے وعدہ پکر دیا تو ازان نڈیسے دینا چڑسی جنہ دینا چڑسی خال کے کراتی آواز یہ جبریل جی رب جلیل سورج چانے ستاری دی جبریل چاکار ہڑتا آلے ہو آج کوئی نہیں پیدا ہو سکتا کسے مرنا نہیں بولو یار فلحال آج ناج رات دنوہ آکھ تین نہیں دھمڑا بھاوے گزر ونجن کئی سالے کیوں جو دارزارہ تے رو دا بیٹھے جنوہ دن لوگ بلا ہاں ہے بھاوے گزر ونجن اینجن دالی مامل کنارہ ہیدری انہا کہ جی رات گھٹ دی نہیں پی تو جو ہے اے بانگا بھی تھک پہ ہے جس ازان دے نہیں گئی ایکی بابے تو پوچھو نا بابا جی اگلے دنے میں کہہ رہے ہیں جی بابا جی ایک وچو مجمع چوہتا ہے جی میں کہہ جی تُسے نہیں ہوتھے بھی ایک بابا ہی تو جو ہے انہا کہہ بابا جی تو آٹی سندگی چھٹی رات آئیے اوز اگلے میں تے نگے دے سکی سے بندے کائنات دیا نبزہ تیاتھ رکھ چڑے ہیں تے لالے موسیلے ہیں انہاں مننا چاہتا ہے جنہاں دے نوکر کائنات دیا نبزہ تیاتھ رکھنے کائنات رکھ جاوے تو جو ہے میرے پاسے انہا کہہ ان کی کریئے بانگا تھک پہ اے جیڑے آزان دے ونڑا اسا تیار کی تے تھک پہ اور کیا کریئے سرکار سلمان آدل جیندے اندر عشق حقیقی ہوئے بولنے ہیں یار باوے ہومڑ بھولے بالے او تیزا یا نو منظور و دل باوے ہومڑ رنگ دے کالے آدھ نجرہ تتے کب زائے اے اسحب شیدہ فرمایا شا لج پالے جے تائی آزان بلال نڈے سی اجڈین دا چرن مہا درود پڑھو بات سردادتے تعداد ببرکتے سارے سلوات سردادتے ایک جملہ فضیلت اعلی محمدہ عوض دبا جناب رو میں کسیدہ سنا سا مزاج بھی جناب دبانے جیسی سناو جناب رو میں مسجد نبی نبیان دا سردار نبی بسم اللہ واضح فرما رہے ہیں مدینہ دے لوگا نال کھچا کھچ دربار بھرے ہوئے ہیں بسم اللہ ایک بندہ دور تو آئے ہیں ایک ہی گھٹھے جھ کھلو کے آدھ ہیں میرا سردار میں یمن دا وسطہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا اتنا دیو میری بھوک مک جائے ہیں تمجھو ہے جب بس انتو سب بول رہا تو میں ایک اپڑے نہیں بسم اللہ میری بھوک بھوک جائے بھوک اتنی گلتے ہیں کو بھوک نبی پاک کائنات دا وارس مجسم احتحارت آمد مجتبا محمد مصطفی سردار فرمایا زمین تے بہجا میتن دو سو درم دسا کتنے جی وہ جس بندے پول بیٹھے انہا کہ اب یہ تے کائنات دا بادشاہ سلطان علم بھی آئے اے دی گل مال لے یہاں مدینہ دے بڑے 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 لوگ بٹھے بڑے بڑے چدرہ بٹھی ہے تے جی اڑا بندہ سوال لی ہووے تے دور تو آئے ہووے او اتنے تھوڑی نہیں باندھا جتنے تھوڑی ہو دا سوال پورا نہ ہووے او فیر اٹھے آ تھوڑی دیر بعد اگے قدم چاہ کے سلام کر کے ادھا بادشاہ گوی عرض کیتی ہے اتنا دے ہو میری بھوک نبی پاک چپ کر گئے بھئی اے سواب جڑے بندے ہی تھے بیٹھے ان کسا دن نامہ اعمال چھلے جاوے کوئی بندہ نہ بولے آ سردار فرمائے تھے میں دو سو دن ہم ہر دے سا ہوں زمین تے بیج زمین تے بیج او فیر جیدہ کوئی بیٹھا ہو سا کیا مونگل مان لی آئے تباکی بادشاہ تے مدینہ دے بڑے بڑے لوگ بیٹھے جیڑا بندہ پٹڑیوں لتے ہوئے اگڑی پٹڑیوں لے جاوے چڑھ دی یا اکھی جیڑا بندہ پٹڑیوں لتے ہوئے وہ مشکل لیند تے آن دے وہ جیسے پھر تریجی واری اٹھے ہیں نا جی منکلہ نہیں اٹھے ہیں نار امیر المومنین بھی اٹھے ہیں تباکی بھی جو ہے جو میرے پاس ہے مولا علی بادشاہ دی عواز آئی زمین تے بیجا میں جاننا تیری ستہ نسل اچ کتنے بکھن کتنے رجے ہوئے تباکی بھی جو ہے بچ ملون میں تو اڈا امتحان لے نا جانا مولی صاحب اس آگے جی کرز کرنا چاہنا انہاں کہا دس اس آگے جی ارز پریشانی بڑھ گئی ہے با تُسی دو براہ کھلو انہوں دن دے یا ترہ بار نہیں دن دے باشاہ انہاں کہہ رہا دا کامی بار نہ دینا برل بیجا اے جینا میرا وڈا براہ واض فرما رہے ہیں اے گلے وچ میں جبریل نمی نہیں آن دن دا تو تے بندہ ہے تے منتریجی واری کھڑا ہون دا پہ زمین تے بیجا جیسے بے گیا سرکار دا واز مکیا بادشاہ نے ادھاتھنا پلیا مدینہ دے بار ہوا آکا سرکار فرمایا اکھی بند کر اکھی بند کی تیا مولو فرمایا ہون کھول جیسے کھولی ہو نہ مدینہ نہ ہو سبزہ تو اڈی چپ دی قسمیں پریشان ہو گیا آدھ بان گیا دا جی پیسے ہیں دی لوڑ کو انہوں میں نے واپس مدینہ لہے چلو سردار فرمایا تے پتہ ہی نہیں تکی دے نارے بادشاہ فرمایا وہ شہر نظر آرہی جی بادشاہ اس شہر دنام اس شہر بربرا اتھے بندے بکدن منو ویچ اپنی حاجت پوری کرچا منو وعدہ اللہ شریک دی قسمیں اتھے بولونا سوابے جس اتھے بولونا اس قبر بیچ بولنا ہے جس اتھے نہیں بولونا اس قبر بیچ بھی نہیں بولونا تمجھو ہے جی میرے پاس ہے دل میں سوچتا ہے کیسا بادشاہ ہے جنہا اپنے آپ نو ویچ کے تے میری حاجت پوری کردہ پہ ہے اوہ تھے آئے جنہا بندہ خرید کردہ ہی سردار فرمایا تے نو بردہ چاہید ہے اوہ سوالی ضعیف آئے جی اوہ ساکے جی میں ضعیف نہیں چاہید ہے مولا فرمایا گال میں او دی نہیں کیتی گال میں اپنی کیتی آدھا جی چاہید ہے ترے سوال میرے سن لو انہاں کہا دس سو انہاں کہا دریاغ ادھر دے پہا ساڑھی بس تینوں ہر سار ڈھا لگ دی ساتھوں بان نہیں چڑھتا پہا تمجھو ہے میرے پاس ہے ساتھوں بان مٹی دہ باب کونے مولا علی علیہ السلام مولا سارے بولو یار مولا ایک ہی بندے تھے باجب نہیں سارے بولو مولا علی علیہ السلام میں تینجے آدھر آنا مولی صاحب بو تراب نے تراب نو حکم دیتا ہے بان چڑھ گئے تو جو ہے جیسے بان چڑھے ہیں وے کیسے پریشان ہو گئے آدھر نبی دہ کامی یا امام دہ کامی سردار فرمائے دوجہ سوال دا آدھر ایک ہجدہ آ ہوندہ ہے سب ہوندہ ہے جیڑا ساڑھے بچے نو کھا جاندہ ہے نقصان کردہ ہے تے میں انجی آدھر آنا اس بادشاہ دے سامنے گال پہ کردہ ہے جس پنگوڑے چاہ جدہ آدھر چھے ٹوٹے کر کے وکھا دیتے سردار فرمائے کوئی گال نے ذولفکار نے حکم دیتا وہ دے ٹوٹے کر کے وکھا دیتے آدھر ایجی انتریجہ سوال میں نہیں دسنا میں اپنی دولت لیا ہے وہاں تُس ہی کی پلڑج کھلو وہاں تے میں تو انہوں تولنا چاہنا اپنی دولت لیا ہے دیوس علی بادشاہ نے انگوٹھا رکھے آپنا او پلڑا نہ ہلیا پوری بستی دولت لیا ہے دیوس انگوٹھا سردار دا او پلڑا نہ ہلیا سرگاہ فرمائے گھبرا نہیں یوسف نبی اڑا بھی پلڑا تا ہلی آئی میں علی دا نہ رکھا گیا سارے بولو او ساگے جی تریجہ سوال مدینہ محمد دا علی نامی شخصے انہوں گرفتار کر کے تھے لیا سردار فرمایا کمیں اے زنجیر مولو فرمایا زنجیر من پوا زنجیر پواے بادشاہ فرمایا مدینہ جانے دی لوڑ کونیو مدینہ علی مہین آدھا جی مافی اوزگ دی سرکار فرمایا دو ایت در کھلیں زمین تی علی دا در کھلیں عرش تی علی دا در کھلیں آدھا جی میں انہوں کلمہ پڑھاؤ کلمہ اخلاق نار محبت نار پھیلے بام مارن نار نہیں پھیلے میں جناب انہوں کسیدہ سنونا میں جناب طبیعت ایسا رہی دی سلوات بلند پڑھو بادشاہ دی قسیدہ سلوات پڑھو بلند پڑھو اللہ امام پھولے آئے ہر سفا پھولے آئے ہر سفا سوچا دی کتاب دا پھولے آئے ہرے جڑے ہاتھ اٹھر کسیدہ موتاج نہ رفنے پھولے آئے ہرے سفا سوچا دی کتاب دا ملیا نہیں کت روی سانی موت رابدہ پھولے آئے ہر سفا ملک نارا ہے دری سرکار سلمان کول آئے مولی صاحب میرے روح سرکار سلمان مولا سیج دا واپس ولنا سیج سمجھ دیو اے سورج سورج دا واپس ولنا اے مردے دا اٹھلان مردے نہ بھی اٹھا لیندے ہو سورج نہ بھی پڑھتا لیندے ہو اے دی کیا وجہ ہے سرکار فرمیدنا سلمان میں تنوں دسا اے جیڑے لتے اے اے سج میں والے دا اے دھوکی را دے نال پیا مردے جوے دا ماشاءاللہ اے دھوکی را دے نال پیا مردے جوے دا رازے انوکھائے شجاہ دا دے باب دا اور سارے سارا میرے نبی دے لوا مردے تکبیر سارے بلو سارے بلو مردے رسالت مردے رسالت مردے رسالت مردے رسالت میرے بانی میرے آج دی رات کبلا نبیر شہولات گئے توجہ ہے جڑا واپس آئے تھے انہوں نے ایک ربائی پڑھنا چاہنا تکینا بندے نے بڑی سہوڑا یہ پوچھوڑا کمیں گئے ہو سرکار تکیمیں آئے ہو سردار فرمایا آو میں تنہوں دسان انہوں میں انہوں سننانا چاہنا جڑالین ہوئی تھو مندہ ہوئے تو جو ہے سردار ویکی آدھ جانے کو تو میں چاند ستاروں پہ گیا ہوں اور عرش کے پرکائف نظاروں پہ گیا ہوں چہرہ حیدر کی قسم دست ید اللہ کی قسم حیدر کے اشاروں کے سہاروں پہ گیا ہوں مہرآج دی رات نبی عرش اولاد گئے پردے کل ہوا زیدنو منی ہور گریبا نبی پاک جنہ پردے کل گئے ایک مندری الہت بار آئے تو ہڑے مولاد آتھے چھپ کر گئے ہو ایک مندری الہت بار آئے نبی مسکرہ کے آدھل لک لک بادا کیوں ہے اینج نہیں سدائی دا اے کول بلا کے پھر نکڑانے چاہیے ماشاءاللہ اینج نہیں اینج نہیں نلی ماں میں حد پلند کر کے نعرہ حیدری لک لک بادا کیوں ہے اینج نہیں سدائی دا اے کول بلا کے پھر نکڑانے چاہیے دا کیوں ویر کول ویر ہوئے کام کی ہجاب دا علیہ تو پچھے کر پلڑا نکا سارے بولو یار حیدری اینج نہیں نلی ماں میں حد پلند کر کے نعرہ حیدری حیدری مولا کئنات میرے بھائی یہ تمام پریشانی دور فرماؤنے جب تشریف فرماؤنے مولا تُنہوں کسے دا موت آج نہ کرے ایک ناد دا شیر پڑھنا چاہنا اس تو بعد تھوڑی دیر ذکر مصحب تے طالب دعا توجہ ہے سنالو جناب اکنات دشیر سلوات پلند پڑھو بات شایدات ایک نقشے سرکار دینا لیندہ جیڑا اتنے سجائے جا رہے توجہ ہے جی تے میرا دل چند ہے کہ نبی پاک دینا لین جتی پاک جیڑی سرکار دیا ہے او دی میں گل کرنا چاہنا اگر جے توجہ ہوئے کبلہ صاحب اجازت ہے تو اٹھوڑی بھی بھائی جان سنالو جناب سرکار دینا لیندہ شیولات گئی جسے وہاپس آئی بندیاں چاہ لئی توجہ ہے چاہ لئی تے پچھے آبا تومی نار گئیے تے کوئی اتھو دی گلت سنالو جیڑی سرکار دینا لیندہ گلت کی تھی میں جناب سنالو دیکھا دی جگ تو نیرا لیا اوہ ازتہ نے پائیا میں راج کر کے میں ارشاد ہوں آئیا جگ تو نیرا لیا اوہ ازتہ نے پائیا میں راج کر کے میں ارشاد ہوں آئیا نارا ہی دری آدم داس ہویا کیے گال بڑی سوا دیئے جیڑی مجناب سنالو چاہنا آدم ہویا کیے نال آئین سرکار دی چوہ آواز آئیا ارزو سماوی قدماتے چھک گئے ایک جاد جا کے اوہ جبریل رک گئے ایک جاد جا کے اوہ جبریل رک گئے وے کے آدھیے میں نو پیری پایا اوہ کی تا کرم سائیاں کڑا عرش اولاد میں مہران لائے سارے بولو یا رسول اللہ ملک نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری مط بھی نعرہ حیدری سارے بولو نعرہ حیدری لو جی شیر سنا ماں امان تازر جن تو سارے میرے لو بیکھنا ہے میرے لو گزارش کر دا منت کر دا بھائی جان نقصان تو اڈا بڑا ہوئے تے کروڑ سلام نو تو اڈے تے جناکہ بج علید یہ دہ بڑا نقصان ہوئے تے نقصان ہی مولا تو انوارش اندرانگ لائے بزرگو آدھی ہویا کیا ہو تو انم اگلی گلدہ سا انو سنو سنونا چاہنا جیڑا علی ہوئی تو مندہ ہوئے آدھی آو میں تو اندہ سا گے ہویا کیا ہے پردے دا باروں بیٹھے نبی ہاں اگرہ بلے دا دے لگ دا علیہ اگرہ بلے دا دے لگ دا علیہ دے کیا دیے توں سنونا بیٹھے اوہ میں ویکیایا سیدہ دیا پدرہ دیا عرشات شاہیا کمال جی تو اٹھے سنن دے مولا تو انو رنگ لائے مولا تو انو کسے دا موتاج نہ کرے چھوٹی کا عید شریف قبیل دی جنہا ہے کیتی علیہ دیا دیا راضی ہوں نہیں قبیل دی اوہ پہو مدد طویل دے بادے اوہ معلوم نہیں وہ آئی کدنی باقی کھل کاف لے دی تا جی کرا جی کرا جی کرا علیہ دیا دیا راضی ہوں نہیں میں آدھا چھوٹی کا عید یا رشد یا بس دیا دی آئے آئے بڑی مدد دویل دے بادے اوہ معلوم نہیں وہ آئی کتنی باقی کھل کاف لے دی تا اوہ کائنات دے وچ وہ پہلا قیدی اوہ پہلا قیدی پیو باقردہ سجا دے اوہ جی وال وال پنچی ہے کیڑی گال آئے آئے ہاں کم توں میں نو کیوں کی تی آئے محسد کے جاوا محسد کے جاوا حالی دیا دیا راضی ہوں نہیں یار کسی غم چن رو کوکا مار کرو مڑا کیڑے بیرے دا بند پڑے لالے مزی علیہ مر جاو جملا میں بڑا پانچ سال دے پتر نو مٹی تے سمائی بیٹھا ہے انگلی ہے دے بربادی دا ازا بیٹھا کر دے کدھی کدھی کربلا دے پاس مو گر گیا دے باقر لال میرا اکبر ٹرگا ہے میرا گاسم ٹرگا ہے میں وطن دے واج کے کیا کرنے اور مافی دے وے اگر کوئی سید بیٹھا ہوئے تو مافی مگنا چاہنا سپائی ٹوڑ دا ہویا آکے زنجیر لائے نہ دا جاگ سید آدھا ظالم آس ویڑ دا جاگ دا جڑ ویل آل لٹ لائے زینب دا برگا آدھا میں آپ نہیں آیا ظالم حق بھیج تیری بیجی دا وقت دے دو پیو دا پتر بزر کو ٹرد ہویا ان بغیر تک دولاندہ آدھے سجاد میلو پیو دا خون باف کر آواز آئی میں پاک دا وارز خون دا وارز کو ہو رے آدھے کون وارز اٹھے بیٹھ ویڑ خون دیو وارز جیڑی چھتیا شہر چاہدی آئی آکھ باندھ ناکار میں لنگ آئی کر لامی مات سیداد باؤ جشن منائے نی شام دے میرا اکبر قتل کرا آگے کیا ہی لوگ کرے دے ان وہ مہمال لگا جی گران جی گران سیداد باؤ جشن منائے نی شام دے ویڑ ایک کو سوال کرنا چاہنا اے سپنڈ دی کوئی ایک دید سو جیڑی ایک سال دے بعد واپس آئیو بار کھلو پچھے اس لوگو سامنے کیڑا شہر علی دی جی مدینہ آئی سجاد خشبوت بدیل ہو گئی سامنے کیڑا شہر آدھا مرجوی سجاد شہر جس شہر تیرے چار رشتن تیرے نان کے تیرے پیک تیرے داد کے تیرے سامر مدینہ آگئے ایک جی جا جتے دو پہلی اکبر پہلی ازان دیتی آئی غیرت مندو آدھی اٹھ بلا بے بتا میرے اکبر دے پہر لگے اونا یہ تھے میرے بزرگ ملک صاحب ساجد رکن صاحب او بین پڑھ دے ہوندے آن آدھین جنہ مدینہ دے باروں آئیے نا میند نبی آدھی آزان بجا کے والے آئیے وطنا دے قیدان لبا کے رو رو کے آدھی میں جین دی کوئی نہیں او میرے زیادے آنکھیں مادی قبر نو اگل نال لگ رو کے آدھی نانا میرا سلام کوئی اور شاہ میں تھی حاضر رہی نبی آدھین تا سردار نبی قبر جو باہر آئین آدھین بجڑا کوئی حال سنا رو دی رو دی جھڑ پی رو کے آدھی در بار گئی بازار گئی جیتھے نائی مجڑا او کئی وار گئی جیتھے نائی مجڑا او کئی وار گئی رو کے آدھی امت تا ڈی لے او در در پیرایا نانا دی تا ڈی نو ارسیاں پوا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 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 موسیقا